تو آج کی نشست کے حوالے سے مولانا دریس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کا انتخاب اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ڈاکٹر فضل الرحمن کی صورت میں ہم نے مطالعہ قرآن کے حوالے سے ایک نیو مارڈرنسٹ پرسپیکٹیو کا مطالعہ کیا اور اس کو دیکھا ان نشستوں کے آغاز میں ذہن میں یہ خیال تھا کہ عصر حاضر میں مطالعہ قرآن کے حوالے سے اور فہم قرآن کے حوالے سے جو ٹرینڈز پیدا ہوئے ہیں ان کا بھی کسی حد تک مطالعہ ہو سکے تو ان ٹرینڈز کے اوپر تفصیل میں بات تو کافی طویل ہوتی تو تین نشستوں کی وجہ سے تین شخصیات کی ترتیب کا پھر تیکی کیا گیا اور ان معروف ٹرینڈز میں سے ان پاپولر ٹرینڈز میں سے ایک تو ہمارے ہاں لیٹرلزم کا ٹرینڈ تھا ایک اسی طرح ہمارے ہاں بڑا معروف ٹرینڈ جو ہے جس کو لیبرلز ٹرینڈ یا مارڈنسٹ بھی ہم کہہ لیتے ہیں اور اسی حوالے سے ہمارے مارڈنسٹ اور نیو مارڈنسٹ جو ہیں مطالعہ قرآن کے اس کو لیبرل ٹرینڈ کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے پھر اس کے علاوہ ایک ریوائیولسٹ کا ٹرینڈ جو ہے یا اسلامیسٹ کی ٹرم بھی اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے تو وہ بھی موجود ہے اور پھر ساتھ ہی ایک تریڈیشنلسٹ کا جو ایک ٹرینڈ ہے تو ان چار مختلف طریقوں سے یا یہ چار ڈیفرنٹ اپروچس سے آج کے دور میں بھی قرآن کے مطالعے کی جو کوششیں ہوتی رہتی ہیں تو ہمارے ہاں موجود لیٹرلسٹ تھی ہمارے ہاں موجود اسلامیسٹ تھی ہمارے ہاں موجود ریوائیولسٹ تھی اور ہمارے ہاں موجود لیبرلسٹ اور ٹریڈیشنلسٹ یہ سارے کے سارے کیونکہ اپنی بنیادیں مطالعہ قرآن کے حوالے سے کسی حد تک اپنا تعلق آج کے دور میں حضرت شاہ علی اللہ رحمت اللہ دیلوی سے جوڑنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم نے ان ٹرینڈز کی جو بنیاد تھی اس کے پیچھے جہاں سے یہ سارے اپنی بنیاد فاتے ہیں اس کے لیے آغاز میں حضرت شاہ علی اللہ پہ بات ہم نے کر لی تھی لیکن مستقبل میں کسی وقت ایک نشست میں انشاءاللہ ان ٹرینڈز پر علیدہ علیدہ تفصیل سے بھی بات ہوگی دوسری نشست میں پھر ان ٹرینڈز میں سے لیبرل ٹرینڈ کے حوالے سے نیو مارڈرنسٹ جو ایک اپروچ ہے رکٹ فضل رحمان کی اس پر بات کی بڑی اہمیت اور ضرورت تھی آج کے دور میں تو ہم نے اس کا انتخاب کیا آج ہم بنیادی طور پر جس شخصیت پر بات کرنے جا رہے ہیں اس پر بات کی طرف جو توجہ ہے آج کے دور میں کچھ لوگوں کی دین پر اور اسلام پر کام کرنے والے ہوں اور قرآن پر کام کرنے والے اور فہم قرآن کے حوالے سے کام کرنے والے سکالرز پر کچھ ابزرویشنز جو یا کچھ لوگوں کے خدشات اس حوالے سے اور اترازات جو ہیں ان میں سے ایک اہم ابزرویشن یہ بھی رہی کہ جس طرح ہمارے اہل سیف و سیاست مٹ گئے اور ہمارے تہذیبی عمل کا دفاع نہ کر پائے بہنی ہی ہمارے علماء تہذیبی روایت و فکر کی پاکبانی نہیں کر پائے تو ایک یہ ابزرویشن ہمارے علماء کرام کے حوالے سے بھی کچھ لوگوں کی رہی کہ ہمارے جو ایک پولٹیکل ایتھارٹی تھی جو ایک مسلم حکمرانی تھی وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے جاتی رہی اور بعد میں بھی پھر اس سیاسی سطح پر اہل سیف و سیاست نے جو جد و جہد کی پچھلے دو سو تین سو سال کے اندر ہندوستان میں ہماری تہذیب کو بچانے کے لیے اور اس کے سیاسی عمل کو اپنی دسترس اس پر بڑھانے کے لیے وہ بڑی بری طرح ناکم ہوئی تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید ہمارے علماء بھی ہماری تہذیبی روایت اور ہماری فکر کا دفاع نہیں کر پائے اسلامی فکر کا دفاع نہیں کر پائے لیکن اس حوالے سے ہم نے پچھلی نشستوں میں بھی جو بات کی کہ اس طور کے آغاز کے وقت ہی اور اس سے ذرا پہلے ہی دہلی میں اور لکھناؤ میں اور دیگر قسموں میں بھی بیٹھ کر جو اصحاب علم و فضل امت مسلمہ کے حوالے سے سوچ رہے تھے اور اس کے مستقبل کے حوالے سے سوچ رہے تھے ان کی نظر میں یہ مسائل اس وقت سے تھے کہ آنے والے وقت میں مسلم اقتدار جب کمزور ہو رہا ہے تو پھر اسلامی تہذیب اور اسلامی فکر کا دفاع کرنے کے لیے ہمیں ابھی سے کچھ تیاری کرنی ہوگی اور اسی تیاری کے حوالے سے ہم یہاں پر بات کرتے رہے کہ حضرت شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ اور فرنگی محل کے علماء انہوں نے جو نظام تعلیم دیا اور جو فکری کام کیا اس فکری کام کا جس کا تذکرہ ہم یہاں پر حضرت شاہ علی اللہ کی تطبیق اور شاہ محب اللہ علی بادی کے تصویہ کے حوالے سے کرتے رہتے ہیں اس کا اصل مقصد اور ان کے دیئے ہوئے تعلیمی نظام کا اصل مقصد یہی تھا کہ ایسے افراد اور ایسے علماء پیدا ہو جائیں کہ جو مسلم حکمرانی کے خاتمے کے بعد بھی برسغیر پاکوہند کے اندر ساؤت ایشیا کے اندر اسلامی تہذیب اور اسلامی فکر کا دفع کریں اور اسلامی فکر اور اسلامی تہذیب کو اس کی حفاظت کرنے کا ذریعہ بنیں میری نظر میں ان بزرگوں کی وہ کوششیں ہرگز ناکام نہ ہوئیں اور انہوں نے جو ایک تعلیمی نظام اور اسلامی روایات کے مختلف سٹرینڈز کو اور مختلف سٹریمز کو جو سنتسائز کیا اس کے نتیجے میں جو افراد کار پیدا ہوئے انہوں نے یہاں پر اسلامی فکر کا بڑے احسن انداز میں دفع کیا اور اسلامی تہذیب کے علوم کو اپنی اسی روایتی صورت کے اندر ان حالات کے اندر بھی وہ بیان کرتے رہے اور پیش کرتے رہے آج کی نشست میں ذہن میں یہی تھا کہ کسی ایسی شخصیت کا تذکرہ کیا جائے کسی ایسی شخصیت کا مطالعہ قرآن کے حوالے سے رویہ اور اس کی منحج کو دیکھا جائے جو اسی فکر کی بنیاد پر پیدا ہوا ہو اور جس نے یہاں پر اسی روایتی فکر کی بقا کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے خدمات پر انجام دی ویسے تو برسگیر پاکوہند میں اس فکر کے تحت اس اسلامی تہذیب و فکر کے دفاع کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے جو لوگ تیار کیے گئے ان کی ایک طویل فہرست ہے اور یہی وجہ تھی کہ اس روایتی فکر کے حاملین میں سے کسی کا انتخاب کرنا جو روایت کی اس سنتیسز کے نتیجے میں یہاں پر پیدا ہوتی رہی وہ نہایت مشکل عمر تھا کہ آخر ان میں سے کس شخصیت کا تذکرہ کیا جائے اور ان میں سے کس کے کام کا مطالعہ کیا جائے اس طرح کی جو کوشش تھی جو ہمارے روایتی پرسپیکٹیو میں ہونے والا کام تھا مطالعہ قرآن کی حوالے سے برسغیر میں ان حالات میں وہ تین مرحلوں سے گزرا ایک مرحلہ تو یہی تھا جس کا ہم نے آغاز کا تذکرہ کیا کہ حضرت شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ کی طرف سے قرآن کا فارسی میں جو ترجمہ کیا جانا پھر اس کے بعد ان کے صاحب زادوں نے شاہ عبدالقادر نے اور شاہ رفی الدین نے قرآن کا اردو زبان میں جو تراجم کیے یہ ایک پہلی فیز تھی پھر ایک دوسری فیز تھی کہ جس فیز کے اندر قرآن کے حوالے سے اس کی تفہیم کے حوالے سے بڑی اختصار کے ساتھ پورے کے پورے قرآن کی تفسیر اور اس کا بیان کرنا ترجمہ سے ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ لیکن پھر بھی اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگلے مرحلے میں اسی فکر کے تحت تیار ہونے والے لوگوں نے اس پر بھی کام کیا ترجمہ کا وہ جو کام تھا شاہ عبدالقادر کے ترجمے کو ہی مزید آسان بنانے کا کام شیخ الہند نے حضرت طولانا محمود الحسن دیوبندی نے حضرت حاضر کے مطابق اسی ترجمے کو اس محاورے کے مطابق ڈھالا لیکن اس کے بعد پھر مختصر تفاصیر کا ایک سلسلہ انہی لوگوں کی طرف سے آیا جن میں بہت معروف شخصیات میں سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بیان القرآن اسی طرح عبدالحق حضرت عبدالحق محدث تہلوی کا کام اسی طرح مختصر تفاصیر کے حوالے سے قرآن کے حوالے سے شید شبیر عثمانی کا کام تو یہ جو کام تھے یہ تین ایسے کام تھے اسی تسلسل کے اندر اسی روایتی جہد کے اندر کہ جو اگلا مرحلہ تھا کہ تراجم کے بعد اب مختصر تفاصیر بھی سامنے آئیں اردو زبان کے اندر ہمارے برے سگیر میں اسی روایتی پرسپیکٹیو کے اندر اسی روایتی پہ ناظر میں اب ایک تیسرے مرحلے کا آغاز ہو رہا تھا اب ذرا تفصیل کے ساتھ قرآن کے مفاہیم کو روایتی پس منظر کے اندر روایتی پرسپیکٹیو میں اور روایتی منحج پر ہی بیان کیا جائے اور یہ جو ایک سلسلہ تھا یہ بھی انہی بزرگوں کے شاگردوں نے اور انہی سے سیکھنے والوں نے آگے اس کو جاری کیا مولانا شرف علی تھانوی کے زیر تربیت جو لوگ تھے اور مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کی زیر تربیت جو لوگ تھے انہی لوگوں نے اسی پیٹرن کی اوپر اب قرآن فہمی کو ذرا اور وسط دینے کے لیے ان تفاصیر کو ذرا مزید تفصیلات کے ساتھ اس پر کام کرنے کے سلسلے کا آغاز کیا اب یہ جو کام کا سلسلہ تھا اس حوالے سے تھانوی صاحب نے ایک تو کوشش یہ کی کہ روایتی ادوار کے اندر بھی سکھی انداز کی اوپر قرآن کے مفاہیم کو بیان کرنے کی جو روایت تھی اس حوالے سے آقام القرآن کے نام سے کافی تفاصیر موجود تھی جساس کی آقام القرآن اس حوالے سے بہت معروف ہے اسی طرح تقریباً اہل سنت کے چاروں جو مسالک تھے چاروں جو مذاہب تھے ان میں سے ہر ایک مسلک کے مطابق اسی بنیاد کی اوپر تھی آقام القرآن کی کتابیں جو تھی اور تفاصیب تھی وہ بھی لکھی گئیں اسی طرح کی ایک کوشش ہندوستان میں بھی ہوئی کہ تھانوی صاحب نے اپنے زیر نگرانی اپنے شاگردوں سے احکام القرآن کے حوالے سے اسی پترن روپر قرآن فہمی کے حوالے سے کام کروایا اور ان کے چار شاگردوں نے مل کے ایک کام مکمل کیا ان میں سے زفر عبد عثمانی صاحب اسی حوالے سے مولانا مفتی محمد شفی صاحب اور آج کی جس شخصیت پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں کاندھلوی صاحب مولانا دریس کاندھلوی صاحب اور مولانا عبد الماجد دریابادی صاحب انہوں نے مل کر پورے قرآن کے کچھ کچھ حصوں کا انتخاب ان کے ذمہ لگا اور انہوں نے احکام القرآن اسی روایتی پیکٹرن کی اوپر اس کو بھی مرتب کیا اس طرح کچھ لوگوں کا نام تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا اب ایک انتخاب تو یہ انہی میں سے کسی شخصیت کی اوپر کام کیا جاتا اور آج ہم اسی پہ گفتگو کرتے پھر اس انتخاب میں سے کچھ ترجیحات کی بنیاد پر آخر میں اس نتیجے پر اس احکام القرآن کے علاوہ بھی انہی لوگوں نے اور اسی روایتی ترتیب کی اوپر کام کرنے والوں نے تفسیر کا جو کام کیا وہ معارف القرآن کے نام سے بھی ہوا تفصیل تفصیلی تفاصیر قرآن کی جو اس حوالے سے لکھنے کا جو کام تھا ان میں سے بڑی معروف تفسیر مولانا مفتی محمد شفی ان کا کام جو ہے وہ بھی معارف القرآن کے نام سے ہی ہے اور آج ہم جس شخصیت پہ بات کرنے جا رہے ہیں تو مولانا دریس کاندلیوی صاحب ان کا کام بھی معارف القرآن کے نام سے ہی ہے یہ آٹھ آٹھ نونو جلدوں کے اندر یہ والی تفاصیر دونوں دونوں کا نام ہی معارف ہے تو یہ تیہ کرنے کے بعد ان معارف میں سے ہی معارف القرآن میں سے ہی کسی شخصیت پہ آج دونوں میں سے ایک پہ بات کی جائے اور یہ دونوں بہت اہم شخصیات ہیں اس حوالے سے اسی روایے سی فکر کی نمائندہ تفسیر ہونے کے حوالے یہ انتخاب خاصا مشکل تھا لیکن بعد میں یوں کہلیں کہ کچھ ذاتی سبب کہلیں کچھ یہاں پر ہماری جو آڈینس ہے ان کے ذوق کا معاملہ بھی کہلیں تو اس اعتبار سے پھر جو انتخاب تھا اس پہ میں نے مولانا ادریس کاندھلیوی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے بات کا ہی کہہ کیا ذاتی سبب جو ایک مختصر سا واقعہ ان کے حوالے سے مولانا ادریس کاندھلیوی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے کہ میرے والد مرہوم ففٹیز میں گورنمنٹ کالیج میں سٹوڈنٹ کے طور پر جب پڑھ رہے تھے اولڈ راوین تھے وہ تو ففٹیز میں اس دور میں مولانا ادریس کاندھلیوی جامعہ شرفیہ کا جو پرانی بلڈنگ نیلا گمبد والی جو ہے مسجد اس میں تدریس کا فریضہ سر انجام دیتے تھے اور جمعہ کا خطبہ بھی اور میرے والد محسرم کو بھی ان کی محفل میں اور ان کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملتا رہا وہاں پر اپنے طالب علمی کے دور میں تو گورنمنٹ کالیج میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عید ملاد النبی کے موقع پر بارہ ربی اللہول کی تقریبات کے حوالے سے ایک سیرت کانفرنس کا احتمام ہونا تھا ففٹیز میڈ ففٹیز میں ففٹی فور یا ففٹی فائیو یا سکس یہ دور تقریباً تو اس پہ پروفیسر سراج اس وقت بڑے معروف استاد گورنمنٹ کالیج میں انگریزی کے اور اس دور کے پرنسپل وغیرہ انہوں نے جو وہاں پر مجلس جو قائم ہوئی تھی اس قسم کی سرگرمیوں کی تو اس میں شامل طالب علموں سے جب اس حوالے سے مشورہ مانگا کہ اس نشست کے لیے کس کالر کو مدعو کیا جائے تو میرے والد صاحب نے مولانا ادریس کاندھلوی کا نام پیش کیا اس حوالے سے انہیں بھی ایک انتخاب کا اس وقت مرحلہ درپیش تھا تو یہ انتخاب جو تھا بظاہر تو گورنمنٹ کالیج کے اس دور کے محول میں یہ بڑا عجیب انتخاب تھا اور اس پر وہاں کے اساتذہ بھی گھبرائے ہوئے تھے اس دور میں کہ اس دور کی اس پروگیسیو محول کے اندر اور سرسید کی فکر کا جو غلوہ تھا اس دور کی اندر گورنمنٹ کالیج کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی اس وقت کا جو علمی محول تھا تو اس کے اندر کسی موضوع کی اوپر گورنمنٹ کالیج کے ایک سالانہ اہم پروگرام کی اوپر کسی مولوی کا انتخاب اور اس کو بلالینا اور اس پہ لوگوں کو بڑے خدشات بھی تھے لیکن پروفیسر سراج نے کیونکہ یہ مشورہ مانگا تھا اور اس پر انہوں نے پھر یہ کہا کہ اس کو پھر ان کو انوائٹ بھی آپ خود کریں اور اس کی ذمہ داری بھی لیں کہ ان کو یہاں پر لے کے آئیں تو انہیں بھی خدشات تھے کچھ کہ پرنسپل کے لیے یہ کیسا تجربہ ہو کہ گورنمنٹ کالیج میں ایک مولوی کی گفتگو سننا سیرس کانفرنس کی اوپر لیکن بہرحال مولانا سے جب ریکویسٹ کی گئی اور نے یہ تناظر بھی بتایا تو انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور اپنے ٹانگا کے اوپر سوار ہو کر وہ ایک گورنمنٹ کالیج میں جب پہنچے تو اس کے بعد انہوں نے وہاں پر اپنی گفتگو کا جو آغاز کیا اس گفتگو میں انہوں نے آغاز میں ہی یہ کہا کہ سیرت پر بات کی بجائے کیونکہ آپ لوگوں کا ایک مخصوص واحول ہے سیرت پر آپ گفتگو سنتے بھی رہتے ہیں اور کسی مولوی کو پہلی دفعہ یہاں پر گفتگو کا موقع بھی ملا ہے تو آپ علم پر گفتگو پسند کرنے والے لوگ ہیں تو آج میرا موضوع جو ہے وہ علم کیا ہے علم کی حدود کیا ہے اور علم کی اقسام کیا ہے یہ ہوگا تو حضرت نے وہاں پر علم کے حوالے سے گفتگو فرمائی گورنمنٹ کالیج کے محول کے اندر ہی اور ان کا جو بنیادی موضوع تھا وہ ان کی اس تفسیر معارف القرآن میں بھی بعد میں ایک آیت کے حوالے سے وہ کچھ بیان ہوا وہ بھی صوفیہ کے معارف میں سے ایک معارفت کے حوالے سے انہوں نے ایک نکتے کی اوپر وہ اپنی گفتگو کی اور وہ ایک فکرے میں اس گفتگو کی بنیاد یہ تھی کہ کسی بھی فرد کا کسی حوالے سے علم جو ہے اس سے اس کا جہل زیادہ وسیع ہوتا ہے کسی بھی فرد کا علم کا کسی بھی معاملے میں جو دعویٰ ہوتا ہے اس کے علم کی وسط کم ہوتی ہے اور اس موضوع پر اس کی جہالت زیادہ ہوتی ہے کسی بھی میدان انہوں نے علوم کی بشمار اقسام بیان کی وہاں پر علوم کے بشمار ڈسپلنز بیان کیے اور اس معارفت کی بنیاد پر یہ اسٹیبلش کیا کہ ان سارے کے سارے ڈسپلنز کے اندر علوم کا جو معاملہ ہے اس کا نکتہ تکمیل یہی ہے کہ وہ فالسیفائیبلیٹی آف نالج پر ختم ہوتا ہے علم کی ڈیفینیشن ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ فالسیفائیبل ہوتا ہے تو جہل کسی معاملے میں ہمیشہ بڑا ہوتا ہے اس کے علم کی نسبت لاعلمی جو ہے وہ ہمیشہ زیادہ وسیع ہوتی ہے کسی بھی معاملے میں جو علم ہوتا ہے اس کے مقابل تو یہ ان کا ایک بنیادی موضوع تھا اس معارف القرآن کے اندر بھی بڑی تفصیل سے انہوں نے قرآن کے حوالے سے ایک آیت کے حوالے سے علم کے حوالے سے اللہ قلیلن کی جو شرح کی وَمَاوْتِسُ الْعِلْمَ إِلَّا قَلِيلًا تو وہ علم کی جو قلیل ہونے کا معاملہ ہے اور جہل کا جو ایک قسرت ہے کسی بھی علم کے اوپر تو پہلی دفعہ یہ کسی معلوی کا ایک پروگریسیو باہال میں گورنمنٹ کالج میں جو گفتگو تھی بعد میں تمام اساطقہ نے ان کے ہاتھ شومے ان کے سطفتگو پر تو اس انتخاب کے حوالے سے کہ ایک ایسی شخصیت پر بات کہ آج کے اس دور کے اندر جو یونیورسٹیز کے اندر جو مختلف علمی مجالس کے اندر لوگوں کا جو یہ ایک علمی ذوق ہوتا ہے تو ہمارے ہاں ہماری روایتی پرسپیکٹیو کے اندر اور ہماری رفائتی فکر پر کھڑے ہو کر بات کرنے والے اور ان بنیادوں پر بات کرنے والے ایسے اصحاب علم بھی ہمیشہ ہر دور کے اندر رہے ہیں کہ جو ان اصحاب علم کے ذوق کی تسکین کرنا بھی ان کے لیے ممکن ہوتا ہے تو مارف القرآن کیونکہ زیادہ تر ایک ایورج ایجوکیٹڈ آڈینس کے لیے لکھی گئی تفسیر ہے اور مارف القرآن مفتشفی صاحب والی جو اس کی میں بات کر رہا ہوں جبکہ مولانا دریس کاندھلیوی کی مارف القرآن جو ہے یہ محض ایک ایورج ایجوکیٹڈ پرسن ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ جو علم کا ایک گہرہ ذوق رکھنے والے افراد ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت خوبصورت تفسیر ہے اس لیے میں نے آج کے محول کے مطابق تھی یہاں کی آڈینس کا جو ایک علمی ذوق ہے اور خصوصاً مارف القرآن کا انتخاب کہ ان کا جو عجفانی ذوق ہے ان لوگوں کا اس کے پیش نظر میں ہم نے مارف القرآن اور مولانا دریس کاندھلیوی رحمت اللہ علیہ پر ہی گفتگو کو مناسب سمجھا اب مختصر انداز میں ایک پچھلی نشست تھا ہماری کیونکہ کافی طویل ہو گئی تھی اور آج بھی کچھ یہ تمہید بھی طویل ہو گئی اور کچھ اس حوالے سے آغاز بھی دیر سے ہونے کی وجہ سے مختصر انداز میں میں ان کی تفسیری جو کوششیں ہیں یا ان کا فہم قرآن کے حوالے سے جو روایتی اسلوب ہے اس پر بات کروں گا نہایت مختصر انداز میں کوشش کرتے ہیں اس کو ہم کہ اس پر بات کریں تو پچھلی نشست کے اندر ہمیں کافی حد تک اس بات کا اندازہ ہوا کہ مطالعہ قرآن کے حوالے سے میتھوڈالوجی کی اہمیت کیا ہے کہ مطالعہ کی منحج کتنی اہم ہوتی ہے فہم قرآن کے اندر اور اس سے مفاہیم کی اوپر کتنا فرق آ جاتا ہے تو ہمیں تک فضل الرحمان کی میتھوڈالوجی کو دیکھ کر اس کا ایک اندازہ ہوا ان کی جو ڈی کنٹیکسچولائزڈ اٹابیزم کی اوپر انہوں نے جو ایک کرٹیک ان کی سامنے آئی اور انہوں نے جو اسٹوریکل کانٹیکسٹ کے حوالے سے ٹوٹیلٹی آف قرآن کے ایتھیکل اعلان آف قرآن کی سینٹریلٹی کی بنیاد پر جو ایک میتھوڈ اپنا وضع کیا اس کی بنیاد پر ہمیں منحج مطالعہ یا میتھوڈالوجی جو ہے فہم قرآن کے حوالے سے اور تفسیر قرآن کے حوالے سے قرآن کے مفاہیم کی سمجھنے کو حوالے سے کتنی ہیں لیکن آج کی نشست ہماری اس کا بنیادی نکتہ یہی ہے کہ ایک پاتھ اس میتھوڈالوجی سے بھی زیادہ اہم ہے فہم قرآن کے حوالے سے اور وہ ہمیں مولانا کاندھلوی کے حوالے سے بات کے دوران اس کا بڑا واضح اندازہ بھی ہوگا کہ کوئی بھی میتھوڈالوجی ہو فہم قرآن کے حوالے سے ہو کسی بھی ٹیکسٹ کے مطالعے کے حوالے سے ہو یا کسی بھی علمی فکری یا تحقیقی کام کی ہو تو وہ میتھوڈالوجی اپنی اس روایت کہ جس کے اندر وہ میتھوڈالوجی وضع کی جا رہی ہوتی ہے اس روایت یا اس ٹریڈیشن کی اپسپیم کے ہمیشہ تابع ہوتی ہے کسی بھی ٹریڈیشن کے تحت جو بھی میتھوڈ وضع کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ اپنی ٹریڈیشن کے پرسپیکٹیو کے تابع ہوتا ہے وہ اس سے باہر کبھی نہیں نکل باتا اور اس میتھوڈ پر ہمیشہ اس اپسٹیم کا اور اس پرسپیکٹیو کا اور اس ٹریڈیشن کے تناظر کا بڑا گہرہ آثر رہتا ہے اسی طرح معارف القرآن جس روایت میں فہم قرآن اور معارف قرآن کو جاننے کی ایک کوشش ہے اس پر ہماری اسلامی روایت ہماری اسلامی ٹریڈیشن اس کی جو اپسٹیم ہے اور اس کا جو پرسپیکٹیو ہے یہ اس کے گہرے اثرات کے تحت کیا گیا ایک متعلیہ تو یوں سمجھ لیں کہ ہماری روایت کا ہماری اسلامی ٹریڈیشن کا جو ایک پرنسپل پرسپیکٹیو ہے معارف القرآن کی اندر جو متعلیہ ہمارے پیش نظر ہے اور مولانا کاندھلیوی کا جو کام ہے وہ در حقیقت اسی بیسک پرسپیکٹیو اور اسی پرنسپل پرسپیکٹیو کے تحت کیا گیا ایک کام ہے جبکہ ہمارے جدید متعلیہ جو ہیں قرآن کے حوالے سے دیگر جدید متعلیہ ان میں سے اکثر میں یہ خدشہ موجود رہتا ہے کہ وہ اگرچہ قرآن کے اوپر ہی کیے گئے کام ہیں لیکن ان میں یہ احتمال موجود ہوتا ہے یہ انکان موجود ہوتا ہے کہ وہ مغربی روایت کے پرنسپل پرسپیکٹیو کے تحت پیدا ہونے والی میتڈالوجیز میں کیا گیا کام ہوتا ہے اور یہی بات مولانا ادریس کاندھلیوی اپنی معرف القرآن میں بھی کہتے ہیں انہی جدید دور میں کیے جانے والے فہم قرآن کے حوالے سے جو راجم اور تفاصیل ہیں ان کے حوالے سے کومنٹ کرتے ہوئے کہ ان پرسپیکٹیوز کے تحت جو میتڈالوجیز وضع ہو رہی ہوتی ہیں اور اس پہ اوپر کام جو کیا جاتا ہے ان کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ مغربی تناظر میں ہونے والے ان کاموں میں صرف الفاظ عربی ہوتے ہیں ان کا پرسپیکٹیو ان کا تناظر وہ خالصتاً مغربی ہوتا ہے یا جدیدیت پر مبنی ہوتا ہے تو وہ غربی تناظر کے اندر مغربی تناظر کے اندر عربی الفاظ میں ہونے والا صرف کام ہوتا ہے عربی کی استلاحات تو ضرور اس میں استعمال ہوتی ہیں اور ان کی بات بھی ہوتی ہے لیکن ان میتھوڈالوجیز کا اور تفہیم کی ان کوششوں کا تناظر ہمیشہ ان کا پرسپیکٹیو جو ہے وہ ہمیشہ جدیدیت پر ہی مبنی ہوتا ہے موڈرنٹی پر ہی بیسٹ ہوتا ہے تو جو میتھوڈالوجی موڈرنٹی پر بیسٹ ہوگی جس کا پرسپیکٹیو موڈرنٹی ہوگا تو ہم نے پچھلی نشست کے اندر ایک بڑا اچھا سوال یہاں پر ہمارے جو ایک ہوا ڈاکٹر فضل الرحمان کے حوالے سے کہ انہوں نے ہو سکتا ہے کہ روایت کے حوالے سے جو ہماری روایت کی وسط تھی اور اس کی جو ڈیفرنٹ سٹریمز تھی اور جو انپبلشٹ ہمارا یہاں پر جو تفاصیر کے مجموعے ہیں وہ پتہ نہیں کس حد تک ان کی نظر سے گزرے ہوں تو یقین ہے ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب جیسی شخصیت کے حوالے سے یہ کہا بات تو تسلیم کرنے والی نہیں ہے لیکن بہرحال اس رخ سے جو مولانا دریس کاندھلوی صاحب کا پرسپیکٹیو ہے یہ امکان بہرحال موجود ہوتا ہے کہ کہیں ڈاکٹر صاحب کی اپنی جو میتھڈالوجی ہے وہ بھی تو کہیں جدیدیت کے پرنسپل پرسپیکٹیو میں وضع ہونے والی میتھڈالوجی ہی تو نہیں تو ان کے اوپر ایک اچھی کرٹیک وہ پرنسپل پرسپیکٹیو کے حوالے سے ہو سکتی ہے صرف میتھڈالوجی کے اعتبار سے ان کے اوپر کوئی اچھی ابزرویشن یا اچھی کرٹیک جو ہے دینا وہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا اور ان کی میتھڈالوجی کے اندر اتنی طاقت اور اتنی جان ہے کہ اس کا رد صرف اسی اعتبار پر کرنا شاید ممکن نہ ہو لیکن اس سے بھی زیادہ بنیادی سطح پر جا کر کہ ان کے اس سہمِ قرآن کے کام کا پرنسپل پرسپیکٹیو جو ہے اس کو ریکاور اگر کرنے کی کوشش کی جائے تو ہو سکتا ہے ہم ان کے کام کی کوئی اچھی کرٹیک بھی کر پائیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس شاید کوئی اور رستہ نہ ہو ان کی اتنی مضبوط میتھڈالوجی کی رد کا تو یہ ان کا جو اسلوب ہے فہمِ قرآن کے حوالے سے جس طرح ہم نے کہا کہ وہ ایک جدیدیت کے پرسپیکٹیو میں ہونے والے بے شمار فہمِ قرآن کے کام اس طور کے اندر ہوتے رہے تو خالصتاً اسلامی روایت کے اندر روایت کے اپنے پرنسپل پرسپیکٹر اور اپنے تناظر میں ہونے والے کاموں میں سے ایک بہت اہم کام جو ہے وہ مولانا محمد عدریس کاندھلیوی رحمت اللہ علیہ کی معرف القرآن ہے معرف القرآن اور مولانا عدریس کاندھلیوی کا تفسیر کے حوالے سے جو خدمات ہیں ان کے اس کے علاوہ بھی جیسے آقام القرآن کا ایک پورشن انہوں نے اسی طرح بڑی معروف ہماری عربی کی تفسیر تفسیرِ بیزاوی جو ہے اس کی شرعہ بھی لکھی ہے انہوں نے اس کے علاوہ جو سب سے ایک بڑی اہم بات ان کے تفسیلی تعارف کی بجائے وہ خود عزتانوی کے مدرسہ کے اندر ابتدائی تعلیم ان کی وہاں سے ہے بعد میں دارالعلوم دیوبند کے اندر بھی انہوں نے وہاں پر پڑھا ان کے تعارف کی جو بہت ایک اہم چیز ہے کہ یہ جو علماء ان کی ہم نے بات کی کہ جس روایت کا وہ تسلسل ہیں اور ہمارے ہندوستان کے اس کالونیل پیریڈ کے اندر بھی اور پوسٹ کالونیل پیریڈ کے اندر بھی کہ جن کو ماضی کے اندر تیار کرنے کی خواہش درس نظامی اور حضرت شاہ علی اللہ کے نظام تعلیم کے تحت پیدا کی جا رہی تھی تو اس تسلسل کا وہ ایک اہم حصہ ہے تو اس روایت سے پیدا ہونے والا جو ایک بہت بڑا دارالعلوم دیوبند ہے جو اس روایت کا ایک مرکز تھا تو وہاں پر مفتی محمد شفی صاحب اس کے دارالافتا کے انچارج تھے فتوہ کا جو کام تھا اس کی جو ایک چیر وہاں پر تھی اس مسند پر مفتی محمد شفی صاحب کا تقرر ہوا ہوا تھا جبکہ وہاں پر ایک مجلس جو ہے مجلس معرف القرآن کے نام سے بھی قائم کی گئی تو جدید سیٹنگز کے اندر آپ کیوں سمجھ لیں کہ کسی یونیورسٹی کے اندر جیسے کسی شعبے کے حوالے سے یا کسی ڈسپلن کے حوالے سے یا کسی اعتبار سے کوئی چیر قائم کر دی جاتی ہے تو وہاں پر ایک مجلس ایک چیر قائم کی گئی فہم قرآن اور معرف قرآن کے حوالے سے تو مولانا ادریس کاندھلیوی صاحب یوں کہلیں کہ اس چیر کے پرفیسر تھے اس جامعہ کے اندر اس مجلس معرف القرآن کے جو مجلس جن کو تائین کیا گیا جن کا تائینات جن کو کیا گیا وہ مولانا ادریس کاندھلیوی تھے تو دارالعلوم دیوبند کے مفتی محمد شفی صاحب جو تھے وہ دارالفتا کے ذمہ دار تھے اور فتوہ کا جو ذمہ ان کے ذمہ تھا تو اس کی مجلس معرف القرآن تھی یا وہاں کے جو شیخت تفسیر تھے وہ مولانا ادریس کاندھلیوی تھے اس لیے ان کا انتخاب دو کہ دارالعلوم دیوبند کا فہم قرآن کے حوالے سے اپنا جو سیٹ اپ ہے تو مولانا ادریس کاندھلیوی رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ اس کے نگران تھے اور اس کے صدر مدرس کی تھے اس حوالے سے اور اس سے پہلے وہ دارالعلوم دیوبند میں کچھ عرصہ دو سال پڑھانے کے بعد وہ ہیدراباد دکن بھی چلے گئے درمیان میں اور وہاں پر انہوں نے جو بہت معروف جو ایک لائبریری تھی آصفیہ کے نام سے کتب خانہ جو ہے بڑا وہاں پر انہیں ایک بڑا طویل عرصہ یہ موقع ملا کہ بے شمار علوم اسلامیہ کے حوالے سے اور ہماری اسلامی روایت کی بے شمار کتب جو تھی مختتات کی شکل میں جو موجود تھی تو وہ ایک ایسی شخصیت ہے ہمارے روایتی علماء میں سے کہ جن کے بارے میں بڑے یقین کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کتب خانہ آصفیہ میں ان کے طویل قیام کی وجہ سے اور وہاں وقت گزارنے کی وجہ سے کہ انہوں نے ہماری روایتی تفاصیل کا ایک بہت بڑا زخیرہ جو انپبلشت بھی تھا اس قد ہی ان کا گہرہ متعلقہ تھا اس لائبریری میں وقت گزارنے کی وجہ سے اور وہیں پہ رہ کے انہوں نے تفسیر کے حوالے سے بھی اور حدیویس کے حوالے سے بھی کچھ شروع کے اوپر بھی کام کیا مشکات المصابی کی شرابی انہوں نے اسی کتب خانہ کے اندر ہی وہیں پر بڑھ کی تو یہ ایک روایتی علماء میں سے ایک ایسی شخصیت بھی ہیں کہ جن کا ہماری روایتی تفاصیز کے زخیرے کا شاید سب سے زیادہ متعلقہ اور اس کے حوالے سے جو انپبلش منیوسکرپٹس ہیں یا مخطوطات ہیں ان پر بھی ان کی گہری نظر تھی اور اسی نظر کے نتیجے میں ہی انہوں نے انیس سے اکتالیس سے لے کر بعد بھی کچھ عرصہ تک انہوں نے مقدمت تفسیر کے نام سے اپنی ایک کتاب قرآن فہمی کے اصولوں کے حوالے سے بھی تحریر کی اور وہ بھی کتاب خالصتاً روایتی تناظر کے اندر کیا گیا کام ہے اور اس میں انہوں نے ہماری روایت کا قرآن فہمی کے حوالے سے جو پوری کی پوری میتھڈالوجی ہے اس کا ایک خلاصہ پیش کیا ہوا ہے اور اس کو بیان کیا ہوا ہے تو اس حوالے سے ان کا جو کام ہے اس کی ایک خاص اہمیت ہے اب اس بیسک پرسپیکٹیو یا ان کا جو پرنسپل پرسپیکٹیو یا ان کی وسط مطالعہ ہماری روایت کے جو کام ہے اس کے حوالے سے کہ موسیقی